اسے کوئی نہیں روزے کی بجائے یہ رکھا ہے تو اور بات کے آپ کیا پوچھیں گے اگلا سوال کیا ہے آپ اور یہ ہے کہ اگر چار رکھتوں کی نماز میں یہ گمان ہو کہ آدمی نے چار پڑھی ہیں اور تیسری میں بیچ کر سلام پھیر دے یا چوپتی کے بعد کھڑے ہو کر پانچویں ادا کر لے اور گمان یہ ہو کہ چاری پڑھی ہیں تو اس صورت میں سجدہ صحب کرنا پڑے گا ہاں ملکم بچی یہی ہے انسان صاحب کا پتلاہ ہے اس سے تو کوئی بچ نہیں سکتا اسی لئے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام پر بھی ساری حالتیں گزریں اسی لئے کہ امت کے لئے اس وار نمونہ بندر حضور نے بھی ایک مرکبہ دو پر سلام کہہ دیا ایک مرکبہ تین پر کہہ دیا ایک بار پانچ پر لی ایک بار درمیان سے اٹھ گئے یہ ساری چیزیں ہوئیں اسی لئے کہ لوگوں کو پسا چل دیکھنے کیا تو بے فکر ہو کر آپ نا اگر تیسری پر سلام بھی ہو گیا کوئی بات نہیں جب یاد آیا کہ ابھی ایک رکب رہے اٹھ کھڑی ہو اور ایک رکب جو پڑھ کر باقی ہے بعد میں دو سعیدے کر لیں اسی طرح پانچ کی بات ہے کہ اگر پانچ بھی ہو گیا آپ آگئے نہ پڑھیں جب پتا چل گیا کہ پانچ بھی ہے اس پر بیٹھ کر تشاہد پڑھ کے دو سعیدے کر لیں ہوگی کوئی نایے سرے سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ٹھیک ہو آپ نے موجود میں ایک زفعہ آیت بتائی تھی جو کہ کسی فالج زدہ یا کسی مریض کو جس کی کمر میں ترد ہو یا کئی بھی گھٹنے وغیرہ میں ترد ہو اس پر ہاتھ رکھ کے دروش شریف پڑھ کے اس کو پڑھنا وہ آیت کا نمبر بتا دے کون سی آیت ہے ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا مسجد میں وہ اس وقت نمبر تو قرآن میں سامنے نہیں آپ سورت بنی اسرائیل جو ہے نا پندر میں پارے میں سورہ بنی اسرائیل یہ جب ختم ہوتی نا تو پانچ چھ آیتیں رہتی ہوتی یہ تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں ایک بار یہ پڑھیں تین بار بسم اللہ ایک بار یہ آیت ہے تین بار دروشی یہ پڑھ کر پھونک ماریں ہاتھ پیریں خیر ہوگی اللہ کیوں آخر پہ پڑھنا ہے آخر پہ پڑھنا ہے اللہ خیر کرے میرمانی میں اب یہ بات ہے کہ ہر آدمی کا ذہن جو ہوتا تو یعنی کہ مجد کے لئے دعا کریں اس لئے دعا کریں جی اسلام علیکم والیکم سلام و رحمت اللہ جی شکلگرہ سے خالد بور رہا ہوں میرے دو سوالہ جی پہلا جو ہے میرا معمولہ کے سور تھا شرکی آخری تین آئیتے جو ہیں وہ پڑھتا ہوں صبح جام میں نے حدیث میں پڑھا تھا ان کا مقام جو ہیں سورہ حشر کی ہاں جی 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 تو کچھ درستہ ہوا میں نے حدیث پڑھی تھی کہ وہ تحریر ایک پڑھی اس میں لکھا تھا کہ یہ جو حدیث ہے یہ ضعیف ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح کو پڑھے گا شام تک مار گیا تو شہید ہے اور شام کو پڑھے گا تو صبح تک وہ شہید ہے اور اس کا ترزار فرشتہ ہے اس کے لئے پکشش کی دعا کرے گا میرا یہ معمول تھا اور وہ بس کچھ زبزب کا شکار ہوں آپ اضاحت فرما رہے ہیں معمول تو آپ رکھیں نا قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ کی صفات جتنی سورہ بقرہ میں آیت کرسی میں بیان ہوئی ہے اور یہ سورہ حشر کے آخر میں حدیث کے شروع میں یہ کچھ ایسے مقامات ہیں کہ اللہ کو تبادنی آنکھوں سے دیکھ رہتا کہ سبحان اللہ اس کی یہ شان ہے باقی وہ حدیث ٹھیک ہے کہ ضعیف ہے اس کا نا ذہن میں رکھیں کہ یہ حدیث کی وجہ پڑھ رہا ہوں بیسے برکت کے طور پر اچھے ٹکروں کو قرآن مجید کے پڑھتے ہیں کوئی حدیث نہیں حدیث کا چرچہ چھوڑ دیں حدیث کا نام جو نا خطرے کی بات ہو گئی اب تو وہ ضعیف ہے واتی ویسے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں قرآن مجید کے حصے جو ہیں بہت اعلیٰ عمدہ پڑھ سکتے میں پڑھتا رہتا ہوں پتا کہ وہ حدیث ہے مگر میں حدیث کا خیال نہیں اس کا کرتا ویسے کہ قرآن مجید کے منطقل حصے بہت اعلیٰ ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں دیکھیں نا وہ رسول اللہ نے تو نہیں بتایا تھا ستھیکوں کے سورہ اخلاص سے یہ مرتا اس نے شوق سے یہ دب کیا کہ جب وہ نماز پڑھاتا تو ہر رکھ میں وہ پہلے سکولہ والا پڑھتا ہر میں سورت مراتا وہ حدیث آپ کے علم میں ہے جب بتایا گیا تو پوچھا حضور نے تو کیوں کرتا یار اس کو چھوڑ دے دوسری صورت کافی نہیں اس نے کہا مجھے اللہ کے رسول اس میں رحمان کی صفت پہان ہوئی ہے آنے بے یہ بڑی آپ نے فرما ہے اس محبت نے تو یہ جنت میں ظاکر کرتا اس لیے یہ ٹکڑے پیارے ہیں اس کی شروع میں بسم اللہ پڑھیں گے ہم نہیں بسم اللہ نہیں آیا اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجی یہ تین بات پڑھنا اگر کہیں سے بھی قرآن پڑھنا ہے تو تعوض و ظاہرہ پڑھیں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے یا صورت کے شروع میں ہی پڑھیں گے بسم اللہ نہیں صورت کے شروع میں ہی پڑھیں گے اور اگر کسی دن شروع ہی کرنی ہے نا درمیان سے تو پھر وہاں بھی بسم اللہ پڑھیں وہ قرآن کا حصہ نہیں ہوگی وہ ہوگی نا کہ ہر نیک کام کرنے سے پہلے اللہ کا نام لے رہی اللہ خیر سے رکھیں آپ سارے لوگ جو جنازے میں جاتے ہیں وہ بیچا رہے ہیں یہ بھی خاش رکھتے ہیں کہ مجید کے لئے دعا کریں آپ اگر انہیں یہ بتائیں یہ موردی حضرات کے بعد اسلام علیکم والیکم اسلام جی مولانا صاحب بیٹھے جی مولانا صاحب ایک بندہ اعتراض کر رہا جی سوال کر رہا جی کہا کہ میں چلو مولانا صاحب پوچھ کر رسانگے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سجدے وقت ابلیس نو واقعہ ابلیس نے نکار کیتا ہے جی بھائی وہ پوچھ رس گئے بھی یعنی اللہ تعالیٰ نے اس بات ہے علم سے بھی ابلیس نے نکار کرنا ماں پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیزہ انہوں نے کیوں واقعہ کم کیوں دستا بھی سجدہ کر جبکہ انہوں نے علم سے اس چیزہ بھی انہیں سجدہ نہیں کرنا ابلیس نے نہیں دیکھے نا میرے بھائی ایک تو ہے کہ ابلیس کے کرنے کا کام تھا سجدہ کرتا اس کے ہاتھ تو نہیں پکڑے ہوئے تھے بلکہ اللہ نے بعد میں بھی کہا کہ کس شہر نے تجھے روکا کیوں نہیں سجدہ کیا اللہ نے کوئی روکا ہوا نہیں کہا پتہ ہونا اور بات ہے اب پولیس کو انٹرلیجرز کو پتہ چل جاتا کہ یہ آدمی پرانا کو قتل کرنا چاہتا تو ان کا پتہ ہونا اللہ کا ہی نمارا کیا ہے کرنا کرانا تو اس بندے رہے ابلیس کو باندھا ہوا نہیں چاہتا اس طرح تو پھر سارا کام ہی ختم ہو جائے کہ ہمارے بارے میں اللہ جانتا کہ یہ نماز پڑے گا یا نہیں پڑے گا وہ ہے اس کا علم مگر ہمیں حکمہ کہ تم پڑھ پڑھنا سے ہے رکابت کوئی نہیں مگر جو کم بخص نہیں پڑے گا اپنی مرضی سے اللہ کا علم کامل ہے پیش کی جانتا یہ خلیص نہیں پڑے گا قصور اسی کہا ہوگا علم ملاق گیا ہے تیچر کہتا کہ یہ بچہ فیر ہو جائے گا اس کی نرائکیوں کی وجہ وہ کہا ہے تیچر صاحب کے کہنے کی وجہ سے میں فیر ہو میں نے جسے خود نہیں کرتا علم ملاق رکھیں علم کا وہ اللہ کا کمار ہے کہ ہمیں بعد میں پتا چلتا وہ پیش کی جانتا باقی لوگوں کے ہاتھ نہیں پکڑے بلکل یہ آزاد ہیں حکم دیتا ہے کہ یہ کرو نہ کرو جو کرنا سے کر سکتے مہر یہ کیا کریں گے اپنی مرضی سے یہ اس کے علم کا کمار ہے پیش بھی جانتا کہ یہ کرے گا علم کو اڑا گرہنے بلکہ وہ بات یاد رکھیں تو شیخ اکبر مہر دین ابن عربی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن لوگوں نے یہ بہانہ بنایا نا کہ ہم نے اس لیے یہ کیا تھا کہ تم نے لکھا تھا تو اللہ نے کہنا بکواس نہ کرو میں نے اس لیے لکھا تھا کہ تم نے ایسا کرنا تھا میں تھی لکھنے پر مجبور تھا اگر تم نے پڑھنا ہوتا میں کیوں لکھتا جو کرنا تھا وہی میں نے لکھنا میں غلط لکھتا اس لیے بندے اپنی مرضی سے بلکل یہ سمجھ کریں کہ تقدیر کوئی نہیں جو کہیں گے نا وہی لکھا نکلے گا آپ یہ تقدیر کو نہ کوئی بانہ بھائے جو آپ نے کرنا ہے اپنی مرضی سے وہی وہاں لکھا نکلنا تو یہی اللہ کہہ گا یہ نہ کہہ کہ میں نے لکھا تھا اس لیے تُو نے کیا یہ کہہ کہ تُو نے کرنا تھا اس لیے میں نے لکھا تم نہ کرنا تو میں کیوں خام بھائے لکھتا جی اچھا یہ دوسرا تاریہ ہے کہ جی یعنی نا قرآن مجید میں ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں بد مردوں کے لیے باد عورتیں ہیں باد عورتیں ہیں ہاں جی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یعنی یہ جو حضرت حضرت نوح علیہ السلام لوگ اللہ علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی اور حضرت آسیہ جو تھیں وہ فیرون کے گھر میں تھی تو یہ تو واقعات کے اخلاف اگر آتا ہے اگر یہ تشریح ہے تو آنکھوں سے نظر آتا ہے اب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی نیک ہے اس کے گھر میں بدکار بیوی ہوتی ہے کوئی بدکار آدمی اس کے گھر میں نیک بیوی ہوتی ہے تو یہ ہے تو غلط ہو جائے گی یہ لوگ غلط تشریح کرتے ہیں وہاں دنیا کی کوئی بات نہیں یہ جنت کی بات ہوئی ہے کہ دنیا میں سب رڑے ملے ہیں یہاں اس طرح ہو جاتا ہے کہ جوڑے غلط بن جاتے ہیں وہاں آپ آیت نکال کر سورہ نور میں دیکھیں اللہ خود بتا دے گا کہ آخرت کے دناجر اکریم ملے گا اور انام ملیں گے وہاں پھر یہ بات آئی ہے کہ وہاں نیک بیوی یا نیکوں کے ساتھ ہوں گی بد جو ہے بدوں کے ساتھ دو دخمے ہوں گے بات آخرت کی تھی وہاں چھارے چھانٹی کر بھی یہ جائیں گے لوگوں نے دنیا کی بنا رہی یہ دنیا کی بات تو ہے نہیں وہاں مغفرت کی جنت کی ساری باتیں ہیں تو یہ آخرت کا معاملہ آر میں بالا کی بات وہاں نیک بات ملے نہیں رہیں گے نیک جنت میں ہوں گے جن کی بیویاں بچھر جائیں گے نیک بیویاں ان کو دے دی جائیں گے جن کے خامد دفع ہو جائیں گے ان کا نیکوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائیں گے بہت ہی سمجھ آگئی مرام تو اب مشکل احسان کر دی آپ نے اللہ کوش رکھتا ہے سلام علیکم آپ جنازہ جب پڑھنے لگے ہیں بتاتے بھی ہیں اسلام علیکم بلدوں اسلام مران صاحب میں لہوار سے بات کہہ رہا ہوں کریں میرا باہر مران صاحب مران صاحب یہ ہے کہ میرے باہر باہر اتر رہے ہیں تو اس وقت میں اتنا پریشان ہوں کہ کہتے ہیں میرے کوئی چیزی یاد نہیں رہتی اتنا میرا دماؤں جا بھی کھو گیا تینشن لے دے کے انتور تینشن لے دیں